اگر یقیناً آج کے ایجنڈے پہ چاہے وہ اس سے پہلے دو خرار دادے تھی یا ابھی جس ایجنڈے پہ ہم بات کر رہے ہیں ہم سب پلوچستانویں کے لئے انتہائی اہمیت کے حامل ایجنڈے ہیں یقیناً میں بدقسمتی کہوں جناب اسپیکر خوشکسمتی کہوں ایک طرف ایک ایسے درتی کے مالک لوگ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی زمین میں ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے کسی بھی لحاظ سے اللہ نے ہمیں کسی کے آگے موتاج نہیں بنایا ہے بلکہ اگر آج ہمارے وسائل ہمارے استعمال میں ہو جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا تو دنیا میں کوئی بچہ کسی سے بیک مانگنے نہیں جائے گا بلکہ دنیا ہم سے بیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں ہماری اپنی ہی حکومتوں نے اپنے وسائل کا دفاع نہیں کیا ہے ہمارے اپنی ہی حکومتوں نے ان سنجیدہ مسائل پہ توجہ نہیں دی ہے جس سے ہم اپنے صبح کے عوام کو جس سے ہم اپنے صبح کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلا سکے پرامن خوشحالی کی طرف لے جا سکے تو یہ ایک بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں آج اگر سائل سمندر کی بات کی جائے سیندک کی بات کی جائے یا جس طرح دوستوں نے بات کی ہمارے کوئلے کی زخائف کی بات کی جائے اور یا جو روٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے آج اس روٹ کے محتاج ساری دنیا ہے چاہے وہ آپ کا تورخم جلال آباد روٹ ہو یا آپ کا چمن سے افغانستان ہوتے ہوئے ازاد ریاستون کا روٹ ہو لیکن پتہ نہیں بلوچستان اس ملک کا حصہ نہیں ہے یا اس ملک کے اکمران بلوچستان کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے ہیں جس صبح کے وسائل سے ہم اس پورے ملک کو جس صبح کے جس صبح کی سرزمین سے ہم اس پورے ملک کو خوشحال اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے ایک ایسے روٹ جس کو مغربی روٹ کا نام دیا جا رہا تھا جس سے سیپک کے ذریعے سے ہم سب پر امید اور ایک امید باندے بیٹے تھے اس میں سب کچھ ہو گیا لیکن ہمارا نام نہیں وہ گوادر جس کی وجہ سے یعنی ہم دنیا میں یہ ڈانڈورا پیٹے گوم رہے ہیں کہ گوادر کی وجہ سے اس خطے میں ایک تبدیلی آنی ہے اسے اسلام آباد بخبر ہے لیکن بلوچستان خود بخبر ہے اور گوادر کوئی سے متعلق کوئی پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارے تجارتی و کاروباری سلسلوں پہ توجہ دی جائے تو یقینا ہم بلوچستان نہ اس ملک کے اندر اور نہ خدا نہ خستہ باہر کسی دنیا کے آگے متاجی کے لئے آت پیلائیں گے تو میری یہ خواہش ہے میری یہ ریکویسٹ ہے کم از کم ہم بلوچستانی چاہے یہاں پہ حکومتی بینچز ہے یا پوزیشن بینچز ہے ایک ایسی پالیسی وضع کر دیں کہ جس سے کل کا بلوچستانی مستفید ہو جو کل کے بلوچستانی کے لئے اس حوالے سے کوئی وہم نہ ہو کوئی فکر لاکھ نہ ہو کہ میرے وسائل میری اختیار میں نہیں میری استعمال میں نہیں کسی دوسرے کی استعمال میں جس طرح اسے پہلے جناب سپیکر جب میں چیئر کرا تو میں نے کہا یہ کرا دادے ہم لائے ہیں میں نے خود اس پر ڈراپٹ کیے تھے لیکن چونکہ اس چیر پہ میں بیٹا تو میں اس پہ کل کے بات نہیں کر سکا یعنی ہم اپنے اندر ہی اپنے ہی مسائل میں کچھ اس طرح سے ہمیں گرائے گئے ہیں کہ مر بھی رہے ہیں چیخ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کاس ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کچھ واقعات کا ذکر ہوا یہی واقعات ہمارے سبے میں ہمارے سامنے دن دارے ہوئے آٹھ اگل سے لے کے آپ کے کٹ کچھ مستونگ تک آپ کے یہ نہیں ہمیں خوف اور وہم کے سائے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں ہمیشہ ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکائی جاتی ہے کہ اگر آپ بھی لیں گے تو تو آپ کے ساتھ پر یہ ہوگا ہمیں اس خوف سے نکلنا ہوگا ہم اگر بنوچستان کی اجتماعی مفادات کی فکر پہ اکٹے ہوں گے اپنے مسائل کا حل ڈوڑیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ کل کے بلوچستان میں انشاءاللہ ہم سرخورو ہوں گے جس طرح میں نے لیویز کی یہاں پہ کراردادی سے پہلے جو ہے تھی جو پاس ہوئی تھی یعنی ایک ایسی فورس جو یہاں پہ صدیوں سے چلا رہا ہے اس فورس کو پتہ نہیں کیوں لوگ تلوے ہوئے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے جو ہم میں سے ہی ہے جو ہماری ہی اپنے لوگ ہیں یہ تو شکر ہے کہ آج متفقہ اس پہ خرارداد بھی پاس ہو اس پہ ہمارے قائد دیوان نے بات بھی کی ہے لیکن آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس پہل کے نیچے سے جو ہے وہ ٹھائر لگے ہوئے ہیں کبھی ایک دفتر کے آگے تک کبھی دوسرے دفتر کے آگے تک لے جانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں ایک ایسی فورس جس کے پاس دس پیسد ایریا ہے جسے پورا بلوستان نا امید ہے اور جسے کسی لیول پہ کوئی امید بھی نہیں رکھتا ہے اور ایک ایسی فورس جس کے پاس نوے پیسد علاقہ ہے جس نے ہمیں ہمیں آمن بھی دیا ہے اس کو ہم ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ایک ایسی فورس کے حوالے میں اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں جس کا ہم نے سائیوال میں ریزرٹ دیکھا جس کا ایس پی ایراوانوار دندناتہ پرتا ہے ریٹائرڈ ہو کے نہ دالت کے اس میں آتا ہے کنٹرول میں نہ کسی اور کے کنٹرول میں آتا ہے یا ایک ایسی فورس کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیں جس کا ہم نے کل خیصور میں سب کچھ دیکھا تو کم از کم جناب سپیکر بلوستان روایات واقدار کی امین صبح ہے یہاں پہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں یہاں پہ شہدہ کی بات ہوئی یعنی ہم سب بیٹے ہیں دوسری کسی شہید بھائی کی بین ہے کسی شہید باپ کی بیٹی ہے میں خود آپ کے سامنے یعنی جناب سپیکر جس نے درد نہیں دیکھا والا اس کو نہ دیکھا ہے لیکن جس نے درد دیکھا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درد کتنا تکلیف دے ہوتا ہے ان دردوں سے ہم گزرتے رہیں گے اور خود ہی اپنی پاؤں پہ ہم کلاری مارتے چلے جاتے ہیں تو کم از کم بحیثت بلوجستانی اس صبح کے وسائل کی دپا کے لئے ہمیں اکٹے ہونا چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے ہمارا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اگر ہم اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ہماری عزت ہماری وسائل کی جنگ ہماری سائل کی جنگ ہماری امن و امان پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے ہمارے درمیان سے یہ نفرتیں ختم ہو جائنی چاہے کہ آپ کون ہو میں کون ہو ہم اس صبح کے باسی ہیں اس صبح کے باسیوں کی طرح بھائیوں کی طرح اگر ہم مسائل کو اپنے درمیان ڈسکس کریں گے اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی تیسری قوت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے تو لہٰذا آج کے اس ایجنڈے پر خصوصاً جو مادنی قدرتی وسائل سے متعلق ہے میری خواہش ہے کہ حکومت بلوچستان آپ پوزیشن کے ساتھ مل کر ایسی پالسی وضع کرے کہ اس صبح کے ایک ایک چیز ملکیت حکومت بلوچستان کی تصور ہو کسی اور کی نہ ہو حکومت بلوچستان اس پر ہر لحاظ سے فیصلے کا اختیار رکھتا ہو ابھی آپ دیکھ لیں جناب اس پر کرنا ہمارے ساتھ ایک قانون دوسروں کے ساتھ دوسرا قانون پچھلے حکومت میں ہم نے دیکھا شعباز شریف ترکی دنیا جہان گوم پھر کے کچھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتا تھا ہر قسم کے معایدے کر سکتا تھا لیکن ہمارے ساتھ ایران ایک کلومیٹر کے بارڈر پہ بھی نہیں ہمارے آدھے صبح کی بجلی وہ ہمیں اسے مستفید کر سکتے لیکن ہمیں بہت سے تھی حکومت پتہ نہیں کیوں وہ اختیار حاصل نہیں ہے یا ہم وہ اختیار اپنے آندر رکھتے ہوئے محسوس نہیں کرتے ہم نہیں کر سکتے ہم ابغانستان کے ساتھ یعنی وہ مراسم تصور ہی نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں جب ہمارے پنجاب ہمارے مرکز کی حکومت کو جب بھی ہندوستان کے ساتھ مذاکرات یا ان کے ساتھ تعلقات میں بیتری لانے کی کوئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو راتوں رات وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں مطلب میں کیا کہ وہ مشاہروں سے لے کہ اداکارون تک سب کچھ ایک ساتھ کر بھی لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کرتا فراداری بھی کول سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرف ہاتھ اٹھا کے سلام بھی ڈالے تو ہم برغدار آپ بلوچی اگر ایران کی طرف سلام کر لے تو بیاب غدار اس تصورات سے ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں اپنے وہ مسائل پہ کھل کے بات کرنی ہوگی اور اس کے حل کے لئے ایک وضع حکمت حملی ترتیب دینی چاہے بڑی میرہ بانی چاہے جی شکریہ بزگرہ چاہے